پیارے بچوں اب آپ کو سناتے ہیں علف کی کہان ایک بہت خوبصورت وادی تھی اس کے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے ان پہاڑوں کی ایک خاص بات یہ تھی جب وادی سے کوئی پہاڑوں پر جا کر کچھ بولتا تو اس کی آخر کی آواز تین بار سنائی دی جیسے کوئی بولتا گھوڑا تو اسی آواز آتی گھوڑا جب کوئی بولتا جھنڈا تو آواز آتی جھنڈا جب کوئی بولتا تارا تو آواز آتی تارا بادی کے لوگ بہت خوش ہوتے اور بار بار جا کر آوازیں لگا دے پھر انہوں نے ایک دل پہاڑوں کے اوپر گھوڑے پر ایک آدمی کو بیجا دے اس پر جو آدمی بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور جھنڈے پر تارا بنا دیا تاکہ لوگ دور سے دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اگر کوئی پہاڑ پر جا کر گھوڑا تارا یا جھنڈا بولے گا تو آخر کی آواز سنائی دیتی رہے گی موسیقی